اور یہ خبر رات کے بارہ بجے کے قریب کی ہے جہاں پر ایک گاؤں میں نہر کے پولیا کے پاس میں اجگر نکلنے سے پورے گاؤں میں دہشت سما گیا گاؤں کے لوگ اتنا ڈر گئے کہ لاتھی ڈنڈا لے کر کے لوگ سڑک پر آ گئے عالم یہ ہو گیا کہ لوگوں کو ڈائل ایک سو بارہ کی پولیس بلانی پڑی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ اجگر ان کے گاؤں میں جائے گا اور لوگوں کو نگل لے گا بہرحال آپ کو بتا دیں کہ جو اجگر ہے یہ کالے رنگ کا اجگر ہے جس کے اوپر کالا رنگ کا چکتہ بنا ہوا ہے اور اس کی لمبائی تقریبا دس فیڈ بتائی جاتی ہے سرابستی جلے میں اس سے بڑا اجگر اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں گئے تھا اور یہ دیرے دیرے پولیا سے اوپر چڑھنے کا پریاس کر رہا تھا تب ہی گاؤں والے بہت ہی زیادہ ڈر کے بہبیت ہو گئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے لاتھی ڈڈا لے کر کے گاؤں کے لوگ جو ہے پول کے اوپر آ گئے آپ تصویروں میں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا بہت ہی بھاری جو ہے بہت ہی بشالکائے اجگر ہے اور معلوم نہیں کہاں سے یہ بہ کر کے نہر کے پولیاں کے نیچے پہنچ گیا حالانکہ اجگر دیکھنے کے بعد گاؤں میں پوری رات کوئی سو نہیں پایا ہے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ اجگر یہاں سے چل کر رہے گا اور پورے گاؤں والوں کو نگل لے گا تو یہ معاملہ اتر پردیس کے سرابستی جنپت کے نبین مادن تھانا چھتر انترگت مروٹیا گاؤں کا ہے مروٹیا گاؤں کے پاس میں سڑک پر ہی ایک پل بنا ہوا ہے اور اس پل کے نیچے سے ایک نالہ گیا ہوا ہے نالے کے بگل میں بہت ہی بشالکائے اجگر گاؤں والوں نے دیکھا گاؤں والوں نے تتکال اس کی سوچنا اسٹھانی پترکاروں کو دی اور اس کے بعد اس کی سوچنا تتکال ڈائے لیکسو بارہ کی پولیس کو دی گئی تو ڈائے لیکسو بارہ کی پولیس کٹرا سرابستی سے آپ کو بتا دیں پہنچیں موقع پر اور پولیس کرمیوں نے سب سے پہلے وہاں پر موجود سبھی لوگوں کو ہٹایا اور جس طریقے سے گاؤں میں دہشت کا ماحول تھا سب سے پہلے پولیس کرمیوں نے پہنچ کر کے اجگر کو دیکھا جیسے ہی ڈائے لیکسو بارہ کی ٹیم پل کے اوپر چڑھی اجگر ترند نالے میں چلا گیا لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا گیا کہ کوئی بھی بیقتی گاؤں میں سونے کو تیار نہیں تھا لوگوں کے اندر ایک ڈر سما گیا کہ ایسا نہ ہو کہ اجگر کہیں پر رات برات کسی کے گھر میں پہنچ جائے اور کسی کو بچے کو اٹھا رہ جائے دراصل ان لوگوں کے اندر اجگر کو لے گر کے جاگ رکتا نہیں ہے ان لوگوں کو گاؤں کے لوگوں کو اجگر کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے یہاں پر پہنچے ڈائے لیکسو بارہ کے پولیس کرمیوں نے گاؤں والوں کو سمجھایا بجھایا ہے کہ جو اجگر سامپ ہوتا ہے وہ بہت ہی سیدھا سادھا ہوتا ہے بے وجہ کسی کو پریشان نہیں کرتا ہے وہ صرف چھوٹے بوٹے جیووں کو کھاتا ہے جیسے میڈک ہوا مچھلی ہوا اور کسی کو اکارل پریشان نہیں کرتا ہے نہ ہی جلدی کسی کے گھر میں جاتا ہے اور ڈائے لیکسو بارہ کی ٹیم نے یہاں پر پہنچ کر کے رات کے ایک بجے کے قریب گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے سمجھایا کہ اجگر کے اوپر کوئی بھی پرہار نہ کرے نہ اس کو کوئی ہانی پہنچائے نہیں تو سب کو جیل بھی دیا جائے گا بہرحال اجگر ترنت چلا گیا اگر وہ باہر نکلتا تو تدکال ونویبھاگ کی ٹیم کو اس کی سوچنا دی جاتی اور بہت ہی سراریہ کار یہاں پر ڈائے لیکسو بارہ پولیس کا جس طریقے سے گاؤں میں دہشت کا ماحول جس طریقے سے لوگ یہاں پر بھاگ کر کے آئے ہیں لاتھی رنڈا ایٹ پتھر لے کر آئے ہیں جب پولیس کے لوگ وہاں پر پہنچے ہیں تب پولیس کرویوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اجگر کے اوپر کوئی بھی ایٹ پتھر یا لاتھی رنڈا کا استعمال نہ کرے نہ تھا اس کو جو ہے جیل بھیجنے کا کام کیا جائے گا تو ایک جو دہشت سما گیا گاؤں والوں کے اندر تو یہاں پر لوگوں کو سمجھایا بجھائے گیا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر پر ٹھیک تھاک سے سرچت رہے اور اجگر کے پیچھے نہ پڑے چونکہ برسات کا موسم ہے چاروں طرف پانی بھرا ہوا ہے تو اجگر جو ہے پانی میں رکے گا نہیں وہ جرور کسی نہ کسی موچے استحان پر جائے گا لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو اجگر سرابستی کے نبین مادن تھانا چھت انترگت مربٹیا گاؤں میں دیکھا گیا ہے وہ آسو میں کافی بسال کا اجگر ہے ابھی تک جتنے اجگر آس پاس اس علاقے میں نکلے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے وہ ہلکے پیلے رنکے ہوتے ہیں لیکن یہ پہلی بار اتنا بھیانک اجگر نکلا ہے جو ایک جب سے کالا کلر کا ہے اور تقریباً دس فٹ کس کی لمبائی ہے تو رات کے بارہ بجے بھی سرابستی کی پولیس چاہے اجگر نکلے یا پھر باغ نکلے یا پھر بھالو نکلے لیکن ہمارے یہاں سرابستی کی پولیس نمبر ون پہ چل رہی ہے رات کے بارہ بجے بھی ڈیالک سو بارہ کی پولیس گرامیڑوں کو اجگر سے بچانے کے لیے موقع پر پہنچ گئی تقریباً ایک گھنٹے تک ڈیر گھنٹے تک پولیس یہاں پر پولیاں پر موجود رہی اس کی دو وجہ تھی ایک تو گھرامیڑوں کے اندر تیشہ سما گیا تھا اور دوسری بات آپ کو بتا دیں کہ پولیس نہیں چاہتی کہ کسی بھی ون نے جیو پرانڈی کو کوئی نقصان پہنچائے کیونکہ یہ جو پر جاتی ہے اجگر کی یہ ہمارے سرابستی سے دھیرے دھیرے بلپت ہوتی جا رہی ہے اجگر جو ہے ہمارے یہاں زیادہ تر جنگلوں میں رہتے ہیں لیکن معلوم نہیں کیسے جو ہے یہ نالے میں بہ کر کے مربیٹیا گاؤں پہنچ گیا اور تصویروں میں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا گرامیڑوں کے اندر اتنا خوف ہے مہلائیں سب جو ہیں گھر چھوڑ کر کے باہر آئے ہیں سب سے زیادہ ڈر ان مہلائوں کو لگ رہا ہے ان کے ہاتھوں میں لاتھی رنڈا آپ لوگ دیکھ لیجئے اتنا دیشت سما گیا ہے ان کے اندر کی اجگر ان کے گاؤں میں جائے گا اور ان کو نگل لے گا یا پھر ان کو لے کر کے باگ جائے گا ایک مہلہ نے تو یہ بھی بتایا کہ پورا رات ہم لوگوں کو سونا نہیں ہے بہرحال یہاں پر سب کو سمجھایا بجھایا گیا ہے تو دوستو ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں کہ جو اجگر ساپ ہوتا ہے وہ ایک ون جیو پرادی ہے اور اس کو جو ہے نقصان بلکل نہ پہنچائیں یہ بنا وجہ کسی کو کٹے گا نہیں بنا وجہ کسی کو ڈسے گا نہیں اور یہ جیادہ تر چھوٹے موٹے جیووں کو کھاتا ہے یہ بلکل ہی چہریلا نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ جا کر کے اس کو پکڑنے لگے یا اس کے ساتھ کھلوار کرنے لگے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اجگر کو اگر کسی نے بھی نقصان پہنچایا تو وہ ترنت جیل جائے گا یہ بلکل تیہ ہے تو رات کے ایک بجے کے سمجھے اجگر تو نالے میں بے کر کے یا کہیں پر چلا گیا ہو سکتا ہے کہ آس پاس کے علاقے میں کہیں پر ہو اگر آپ لوگ کہیں بھی دیکھتے ہیں تو تدکال ڈال اکسو بارہ کی پولیس اور برمی بھاگ کو سوچھ رہ دیجئے کہ وہ آ کر کے اس کو لے جائے اچھا تو ابھی اس وقت کہاں گیا تو کیا ملک کوئی ڈر کا ماحول ہے آپ لوگ ڈرے ہوئے ہیں اجگر سے کیا تو ہی ہے ساہد نال نال بچے ہیں چھگڑی بچے اور لڑکے نال نال آوچ جات ہیں اچھا اس سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی اجگر دیکھا اس گاؤں میں پہلی بار نکلا ہے تو پولیس یہاں پر ہے آپ لوگ کہیں ڈر رہے ہیں ڈر نہیں ساہب رات گرات گر ہے ڈر ہے اور جیسے بہلہ چاہ رہے ہیں ڈر کو جانا آنا ہے اسی لئے ڈر لگتا ہے اور کیا ہم نے ساہینوں بلکوں آتا ہے ابھی پریاؤس کے پہلے ہیں تو آپ لوگ پریاؤس کیوں کبھے نے پھونڈ رہا تھا یہ پھونڈ نہیں کسی لئے بنی ہے پھونڈ نہیں پکڑتا پکڑے گا آپ لوگ آئے لکھیں گے کب دیکھا آپ لوگوں نے آج گھر بتائیے کب دیکھا آپ لوگوں نے کب دیکھا آپ لوگوں نے آج گھر ساڑھے نو بجے کتنا بڑا تھا اچھا کہاں پر نکلا ہوا تھا تو اس وقت ملہب آپ لوگ گھر کیوں نہیں جا رہے ہیں آپ لوگ پریشان ہیں کیا ڈر لگ رہا آج گھر سے بہت بہت بڑا تھا آج گھر تو کہاں پر کہاں پر آپ لوگوں بھر کہاں پر پڑتا ہے تو یہ ملہب آپ لوگ یہ ڈر رہے ہیں کہ رات میں آپ کے گھر میں پہنچ جائے گا آج گھر کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کون سا ساپ ہے آج گھر کے بارے میں جانتے ہو آج گھر کیا کرتا ہے بتائیے دادی ادھر دیکھو آج گھر کیا کرتا ہے بتائیے آج گھر ساپ کیا کرتا ہے کہاں گھرہ ہے دادی کے بتائیے تو سکول ہے بیٹا تم نے بھی ساپ دیکھا کون سا ساپ دیکھا بتاؤ کون سا ساپ تھا آج گھر کتنا بڑا تھا تم سے بڑا تھا تو ڈرے ہوئے تم لوگ کیا ٹھیک 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 ٹھیک